ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیس پلیٹ فارم آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے لاس ٹیم جو وہ ٹین میٹر ڈیم بنایا تھا کہ ہم نے ٹین میٹر ڈیم جو ہے وہ سمورڈ ڈیم کریئیٹ کیا تھا سینٹینل وانی میں سے تو اس پہ کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے تھے کہ یہ جو ہے وہ تھرٹی میٹر ڈیم میں بسیکلی تو آج سمپل جو ہے وہ ہم آہ جو ڈیفرنس ہے وہ آہ دیکھیں گے کہ ڈیفائن کریں گے کہ ٹین میٹر ٹھرٹی میٹر ڈیم میں ڈیفرنس کیا ہے اور کیوں میں نے یہ کہایا کہ یہ ٹین میٹر ڈیم جو ہے یہ سب سے ریلائیبل ہے ان تینوں ڈیم سے اور کیوں ٹھرٹی میٹر اور ٹول میٹر اس کا ٹول میٹر اور ٹین میٹر کا ڈیفرنس ہم کیوں جو ہے وہ کرتے ہیں وہ کیوں ٹیل میٹر کو بیٹر سمجھتے ہیں تھرٹی میٹر سے انٹرلپنٹ فائی میٹر سے تو چلیں فرینڈز چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم کی سکرین پر تو سب سے پہلے میں اپنا سافٹر اوپن کرتا ہوں گلوبل میپر میرا سافٹر اوپن ہو گیا ہے سمپل میں ابھی اپنا جو ہے وہ میں نے رکھا ہو ہے ٹین میٹر ڈام ڈاؤن لڈ کر کے ٹین میٹر ڈام جنریٹ کر کے آن ٹیل پنٹ فائی میٹر ڈام ڈان لڈ کیا ہوئی ہم ان تینوں کو جو ہے وہ لوڑ کرواتے ہیں ون بے ون اور پھر مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں تھرٹی میٹر ڈیم جو ہے وہ لوڈ کرواتا ہوں آہ سوفٹر میں جا کے اوپن ڈیٹا فائل اوپن ڈیٹا میں آگے جا کے میں اپنا ڈیم کمپیریزن کا جو ہے میں سب سے پہلے تھرٹی میٹر آہ تھرٹی میٹر آ گیا سیمپل اور فائل دوسری کرواتا ہوں میں ٹویل پنٹ فائل میٹر ڈیم یہ الاس کا جو ہے اے ایس ایف ڈیٹا سر سے جو ہے وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے تو یہ میرا ڈیم ٹین میٹر اور تھرٹی میٹر ہو گیا یہ ٹین میٹر والے ڈیم کے اوپر میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں ٹویل پنٹ فائل میٹر ڈیم تاکہ کمپیریزن میں ہمیں جو ہے وہ ڈیسٹرپنس نہ ہو پھر تو سیمپل ابھی میں لاسٹ پہ جو ہے وہ ٹین میٹر ڈیم جو ہے وہ لوڈ کرواتا ہوں یہ تینوں ڈیم ایک ہی ایریے کی ہیں ایک ہی سائز کی ہیں اور میں ون بے ون ان کے جو ہے وہ سیمپل کو اس کی جو ہے ریسیمپلنگ کو جو ہے وہ نو ریسیمپلنگ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے پکزل بھی جو ہے وہ میر کر سکیں اس کے لئے سیمپل جو ہے وہ میں اس کے آپشن پہ جاتا ہوں آپشن پہ جا کے ڈیسپلی میں جا کے میں اس کی ریسیمپلنگ میں جا کے بائی لینئر کی جگہ نو جو ہے نو ریسیمپلنگ کر دیتا ہوں اپلائی کرتا ہوں ابھی جیسے جیسے میں ان کو زوم کروں گا تو وہ ان کے پکزل کی لیند ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں تو میں سیمپل سب سے پہلے جو ہے وہ میٹر کو زوم کرتا ہوں اینیٹنگ ہم ریور چینل کے اوپر جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اسی کو زوم کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا پکزل میر کرتے ہیں تھرٹی میٹر والے کا اور یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی لینٹ بن رہی ہے تیس تیس بتیس اشاریہ سامتنگ اور سیمپل اسی طرح میں اس جگہ پہ ڈیفائن فائی میٹر کو لوڈ کرواتا ہوں اور اس کا ہم پکزل میر کرتے ہیں یہ ٹوٹل بن رہا ہے گیارہ سامتنگ کا بارہ سامتنگ تو یہ ٹوٹل پنٹ فائی میٹر کا ہو گیا اسی طرح ہم آگے ٹین میٹر کرتے ہیں ٹین میٹر کو تھوڑا اور زوم کریں گے تو اس کے پکزل میں نظر آئیں گے یہ ہمیں بن رہا ہے اس کا ٹوٹل لینٹ اس کی بن رہی ہے آٹھ شاریہ سامتنگ یہ اس جگہ پہ نیچے جو ہے وہ اس کی لینٹ شو ہو رہی ہوتی ہے تو سیمپل ہم تینوں کی جو ہے وہ پکزل لینٹ ہم نے جو ہے ڈینٹیفائی کر لی ہے تو سب سے پہلے ہم تھرٹی میٹر کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور ریور چینل کے اوپر جو ہے وہ ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تھرٹی میٹر کا ریور چینل ہے ابھی میں تھرٹی میٹر والے کو بند کرتا ہوں اور ٹویلپنڈ فائی میٹر والا کرتا ہوں تو یہ ٹویلپنڈ فائی میٹر والے کا ریور چینل ہے اسی طرح میں ٹویلپنڈ فائی میٹر کو بند کرتا ہوں اور ٹین میٹر کو جیسے ہی میں ٹین میٹر کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریور چینل کتنا کلیر ہے اور ساتھ اس کے جو چھوٹی کنالز ہیں اور جو ریور کے بیکمنٹ ہیں اور جو ریور کے ساتھ بند بنے ہوئے ہیں ریور سے جو چھوٹی کنالز جو نکر رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کلیر ہیں تو سمپل ہم ایک تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹس لائک ایٹ ڈی ایس ایم ہے کہ ہر چیز جی ہے وہ اس میں بہت ہی کلیر ہے نیچرلی بھی اور جو مصنوعی طور پر بنی ہوئی چیزیں بھی ہیں تو ابھی ہم سمپل سب سے پہلے تھرٹی میٹر آن کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ میں جو ہے وہ پات پروفائل لیتا ہوں ریور چینل کی تو سمپل میں ایک ایج سے کلک کر کے دوسری ایج پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہے تھرٹی میٹر ڈیم کی ریور چینل کی بیس جو اس کا بیڈ ہے ابھی میں ٹوالپنٹ فائی میٹر ڈیم تھرٹی میٹر آف کرتا ہوں ڈیم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے ریور بیڈ یہ کس طرح کا یہ ایکچول اس کا ریور بیڈ ہے یہ والا ابھی میں ٹوالپنٹ فائی میٹر آف کرتا ہوں اور میں ٹوالپنٹ فائی میٹر کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریور چینل کی اوپر اس کی پات پروفائل کلیٹ کا کررئیٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوالپنٹ فائی میٹر کی پات پروفائل ہے اور اسی طرح اس کے کمپیریٹی لی ہم جو ہے وہ ٹویلپنٹ فائی میٹر کی جگہ ٹین میٹر کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریور کا بیڈ یہ کیس طرح بالکل ایک پراپر جو ہے ایک سمودھنیس کے ساتھ ہے کہ اس کا بیڈ ہے وہ بالکل کلیر ہے اور ساتھ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ الیویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے موسیقی